بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ہیں اللہ باقشی امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تبارہ و تعالی آپ جیسے انمور لوگوں کو ہمیشہ دکھ درد بیماری تکلیف عظمائشوں سے محفوظ رکھے کسی کا بھی محتاج نہ کرے آمین اچھا دوستو آج آپ کی یہ ویڈیو جو میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہونے جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ کافی دوستوں نے مجھ سے ایک چیز پوچھتی ہے جو کہ کومن ہے وہ دوستو یہ ہے کہ کافی دوست ایسے ہیں جو کہ ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے بڑی محنت کی کمائی ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایسی کمپنی میں جو کمپنی لاس میں نہ ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈیویڈنٹ جو ہے یعنی کہ کچھ وہ دے شیئر ہولڈرز کو تو دوستو آج جو ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو سب سے پہلے تو میں ڈیویڈنٹ کے بارے میں تفصیلن بتاؤں گا کہ ڈیویڈنٹ ہوتا کیا ہے بعض آپ نے سنا ہے بعض جو نیو انویسٹرز ہیں وہ سنتے ہیں کہ ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ کیا ہوتا ہے تو ڈیویڈنٹ کے بارے میں مکمل آپ کو بتاؤں گا تفصیلی کے ڈیویڈنٹ کیا ہوتا ہے وہ کیسے ملتا ہے کن کمپنیوں سے ملتا ہے کن لوگوں کو ملتا ہے کن حالات میں ملتا ہے اور کس شکل میں ملتا ہے تو دونوں دوستو یہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو کو مکمل کمپلیٹ انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنی فارمالٹیز کو پورا کر دیں جن دوستو نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر ویڈیو ان کو پسند آتی ہے لائک بھی کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اچھا دوستو سب سے پہلے دیکھیں ڈیویڈنٹ ہوتا کیا ہے اس کو میں ایک ایک ایکزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے کوئی سی بھی کمپنی ہے میں کہتا ہوں جی اے بی سی ڈی کمپنی ہے یا آپ سمپل ایسا کر لیں میں ایک کمپنی کا نام لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ نیسلے کمپنی ہے آپ کو یہ ایزیلی سمجھ آجے گی کہ نیسلے کمپنی جو ہے نا یہ فوڈ کی پروڈکس کا کام کرتی ہے جیسے فوڈ کی ڈیفرنٹ آئٹمز ہیں ان کو سیل آؤٹ کرتی ہے اور ان کی منفیکچنگ بغیرہ کرتی ہے اب دیکھیں کون سی کمپنی ہے کون سی کمپنی ایسی ہوتی ہیں پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کون سی کمپنی ایسی ہوتی ہیں جو ڈیویڈنٹ دیتی ہیں کمپنیاں وہ ڈیویڈنٹ دیتی ہیں جو کمپنیاں ویل گروئنگ ہوتی ہیں تھوڑی مچور ہوتی ہیں اور وہ پروفٹ میں ہوتی ہیں ایسی کمپنیاں جو کہ لاؤس سے نکل کے پروفٹ میں آگئی ہیں اور کافی سارا ان کو پروفٹ ہوتا ہو یعنی کہ مثال کے طور پر نیسلے کمپنی ہے ایک مثال دے رہا ہوں ان کو سو کروڑ پیا پروفٹ ہوتا ہے تین مہینے میں اب وہ کمپنی دیکھتی ہے جی مجھے ایک سو کروڑ پیا پروفٹ ہوا ہے مجھے تین ماہ میں جسے ایک کوارٹر کہتے ہیں یہ فانانشل لینگویج میں یا سٹاک ایک سینگ کے لینگویج میں اب وہ تین مہینے میں انہیں جو پروفٹ ہوا ہے ایک سو کروڑ پیا اس کو اس نے کیا کرنا ہے ان کا ایک بورڈ آف ڈیریکٹر بڑا بیٹھتا ہے جو ان کا ہوتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے اب یہ جو ہمیں پروفٹ ہوا ہے ایک سو کروڑ پیہ اس کو ہم نے کہاں پہ لگانا ہے تو وہ پھر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی تو ویل گرو ہو چکی ہے اور ہمیں جتنا پیسہ انویسٹ کرنا تھا اس میں کر لیا ہوا ہے اب ہم یہ کریں کہ اس کا جو ٹین پرسنٹ ہے یعنی کہ سو کروڑ پیہ سو کروڑ میں سے دس کروڑ پیہ جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈر میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں باقی کا نوے کروڑ پیہ ہم ڈیفرنٹ کو پروجیکٹ میں لگا دیتے ہیں یا کمپنی میں فردر انویسٹ کر دیتے ہیں تو دوستو پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو دس کروڑ پیہ ہوتا ہے جو ان کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان میں وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پانچ روپے ایک شیئر ہولڈر کو آتے ہیں تو وہ پانچ روپے کو آپ اگر آپ کے پاس ایک ہزار شیئر پڑا ہے اس کو پانچ سے ملٹیپلائی کر دیں گے پانچ ہزار پر آپ کو کیش کی صورت میں ملے گا جو کہ آپ کے اکاؤنڈ میں آئے گا تو یہ تو میں نے ایک فرضی کیلکولیشنز بتائی تھی جو ہر کمپنی کی ایک ریل کیلکولیشنز آتی ہے اس کے مطابق اب آپ کو میں نے سارا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ وہ کیسے آتا ہے اور کیا ہوتا ہے ڈیویڈنٹ تو دوستو یہ سارا تھا ڈیویڈنٹ کا بلکل آسان قسم کی لوگ میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ڈیویڈنٹ کیا ہوتا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو ڈیفرنٹ کمپنیاں اب ڈیویڈنٹ دینے جا رہی ہیں وہ کون کون سی کمپنیز ہیں ان کمپنیز کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دوستو کمپنی ہے آدم جی انشورنس کمپنی ٹھیک ہے اس کا جو سمبل ہے وہ ہے اے آئی سی ایل اس نے جو ڈیویڈنٹ اراؤنس کیا ہے وہ پندرہ پرسنٹ کیا ہے ڈیویڈنٹ ٹھیک ہے اس کی جو فیس ویلیو ہے وہ تین ہے اس کے بعد اس کے جو شیئر پائز ہیں اس وقت جو کرنٹ ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ ٹھتیس روپے تیس پیسے ہیں اور یہ اس کی جو ایکس ڈیٹ ہے ایکس ڈیٹ ہے بیس چار دو ہزار بائیس یعنی کہ بیس چار تک اس نے ایکس کرنا ہے اس سے پہلے پہلے آپ کے پاس کونٹیٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ہے انشورنس ایکٹر کی یہ والی آئیٹم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پہ آتی ہے سیان سیان جو ہے اس کا سیمبل ہے سی وائے ای 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 اس نے فورٹی پرسنٹ ڈیویڈنٹ اراؤنس کی ہے اس کی فیس ویلیو ہے ٹین اور اس کی جو پرائیس اس وقت چلی ہے وہ اٹھتیس سرپے چونتیس پیسے ہے اور اس کی جو ڈیٹ ہے چوبیس مارچ دو ہزار بائیس ہے ایکس ڈیٹ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد تیسے نمبر پہ جو آئیٹم آ رہی ہے وہ ہے بینک الحبیب لیمیٹڈ اس کا جو سیمبل ہے وہ ہے بی اے ای چل اس نے جو ڈیویڈنٹ اراؤنس کی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے فیس ویلیو ہے دس شیئر پرائیس جو ہے وہ سیونٹی سکس پوائنٹ ون فور ہے اور اس کا جو ایکس ڈیٹ ہے وہ ہے سیونٹین تھری ٹو تھاؤنٹ ونٹی ٹو یعنی کہ سیونٹین آف مارچ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے جی فوجی فرڈیلائزر کمپنی لیمیٹڈ اس کا جو سیمبل ہے ایف ایف سی ہے اس نے جو ڈیویڈنٹ دی ہے وہ ہے فورٹی سکس پوائنٹ فائیو پرسنٹ اور اس کی جو فیس ویلیو ہے وہ ہے ٹین شیئر پرائیس جو ہے ون زیرو نائن پوائنٹ زیرو فور ہے اور ایکس ڈیٹ ہے اس کی سیونٹین تھ آف مارچ اس کے بعد دوستو نیکس آتا ہے جیوبلی جنرل انشورنس لیمیٹیڈ یہ بھی انشورنس ایکٹر کی آئیٹم ہے اس کا جو سیمبل ہے جی سی آئی سی ایل ڈیویڈنٹ اس نے اناؤنس کی ہے فورٹی پرسنٹ فیس ویلیو ہے اس کی جو فیس ویلیو ہے وہ ہے ٹین اور جو ٹریڈ اور ہے اس وقت جس ریٹ پہ اس کی کرنٹ جو ویلیو ہے وہ ہے فورٹی تھری پوائنٹ سیونٹ فیس ویلیو ہے اس کی جو ایکس ریٹ ہے وہ ہے سکسٹین تھ آف مارچ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ایم سی بی بینک ایم سی بی بینک کا جو سیمبل ہے وہ ایم سی بی ہے اور ڈیویڈنٹ اس نے اناؤنس کی ہے فیس ویلیو ہے اس کی ٹین شیئر پرائیس اس کے جو ہے 161.73 ہے جو کرنٹلی ٹریڈ اور ایکس ریٹ جو اس کی ہے 15 آف مارچ 2022 ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ ہے اینگرو فائٹی لائزر لیمیٹیڈ اس کا جو سیمبل ہے وہ ہے ای فائٹ ای 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 آر ٹی ڈیویڈنٹ اس نے اناؤنس کی ہے 50% اس کی جو فیس ویلی ہے وہ 10 شیئر پرائیس اس کے جو ہے 83.07 ہے اور ایکس ریٹ جو ہے اس کی وہ ہے 14 آف مارچ 2020 اس کے بعد نیکسٹ دوستو ہے اینگرو پاور جن قادر پر لیمیٹیڈ ٹھیک ہے اس کے جو سیمبل ہے وہ ہے ای پی کیو ایل یہ جو ہے یہ پاور سیکٹر کی آئٹم ہے ٹھیک ہے اس نے ڈیویڈنٹ جو دیا ہے وہ 60% دیا ہے اس کی جو فیس ویلی ہے وہ 10 ہے شیئر پرائیس جو ہے وہ 26.69 ہے کرنٹری جس ریٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کی جو ایکس ریٹ ہے وہ ہے 11 آف مارچ 2022 اس کے بعد دوستو دوبارہ یہ بینک سیکٹر کی آئٹم ہے بینک کالفلا لیمیٹیڈ اس کا جو شیئر سیمبل ہے وہ ہے بی اے ایفل اس نے جو ڈیویڈنٹ اناؤنس کی ہے وہ 20% ہے فیس ویلی ہے جو ہے وہ 10 ہے شیئر پرائیس جو ہے وہ 37.44 ہے اور اس کی ایکس ریٹ جو ہے 7 آف مارچ 2022 ٹھیک ہے دوستو یہ بھی اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے یہ ہے کیمیکل سیکٹر کی آئٹم ہے ویل گروئنگ اور زبرتس قسم کی آئٹم ہے اور اس نے بھی آگے کافی زیادہ اس کا شیئر کا ریٹ بھی بڑھنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ انکمنگ میں بھی زیادہ زیادہ ڈیویڈنٹ دے گی تو اس کا جو سیمبل ہے پہلے میں بتاتا ہوں یہ ہے اینگرو پولیمر کیمیکل لیمیٹیڈ ٹھیک ہے اس کا جو شیئر سیمبل ہے وہ ہے ای پی سی ایل ڈیویڈنٹ اس نے ناؤنس کی ہے 55% فیس ویلیو اس کی ہے 10 شیئر پرائز جو ہے وہ 60.95 ہے اور ایکس ریٹ جو ہے اس کی وہ 73 2022 ہے یعنی کہ 7th of مارچ ہے تو دوستو اس کو ریکمنڈ میں ہائیلی کروں گا کہ اس کو ضرور بائے کیجئے گا اس کے بعد نیکس ہے جی ایم سی بی آریف حبیب سیونگز این ویسٹ تو دوستو یہ جو ہے اس کا جو شیئر سیمبل ہے وہ ہے ایم سی بی اے ایچ ڈیویڈنٹ اس نے 20% ناؤنس کی ہے اور اس کی فیس ویلیو 10 ہے شیئر پرائز جو ہے وہ 31 روپیز ہے اور اس کی ایکس ریٹ ہے وہ 18th of فیبری ہے ویری نیر ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہے سامبہ بینک سامبہ بینک کا جو شیئر سیمبل ہے وہ اس بی ایل ہے ڈیویڈنٹ اس نے ناؤنس کی ہے 6% فیس ویلیو جو ہے وہ 10 ہے شیئر پرائز جو ہے وہ 12.4 ہے تو دوستو یہ ساری آپ کو ڈیٹیل جو بتائی ہے سامبہ بینک کی بھی اس کے بعد جو نیکس جو ہے وہ آ رہی ہے جی انٹرنیشنل انڈسٹریز لیمیٹیڈ تو دوستو اس کا جو سیمبل ہے وہ ہے آئی این آئی ایل ڈیویڈنٹ اس نے ناؤنس کی ہے 20% فیس ویلیو 10 ہے شیئر کے پرائز جو ہے وہ 127.58 ہے ایکس سٹیٹ جو ہے اس کی 16th of February ہے تو دوستو یہ بھی ایک زبردست آئیٹم ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ بائے کریں نیکس میں انشاءاللہ دلہ کافی آپ کو اس کا مزید ایڈوانٹیج ملے گا تو دوستو یہ تھے total 13th of articles اور stocks جو جنہوں نے اناؤنسمنٹ دیئے اپنے اس والے quarter میں جو ڈیویڈنٹ اناؤنس کی ہے تو یہ آپ بائے کریں گے تو آپ اس میں جتنے بھی انویسمنٹ کریں گے اس نے جتنے پرسنٹ آپ کو ڈیویڈنٹ ناؤنس کیا وہ آپ کو cash ڈیویڈنٹ اس کا ملے گا ٹھیک ہے تو یہ items بھی بہتر ہیں strong ہیں اچھی ہیں blue chips بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ کی انویسمنٹ محفوظ بھی رہے گی اور آپ کو سال میں کافی حد تک آپ کے پیسے recover بھی ہوتے نہیں گے اور آپ کے share جو بڑھیں گے وہ لیدہ اس کا profit ہوگا اچھا دوستو جاتے جاتے اینڈ پہ آپ کو میں ایک صحیح جینور قسم کی ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو امریکہ اور رشیہ کا تنازہ چل رہا تھا اس پہ یوکرین پہ اب وہ معاملہ جو ہے تھوڑا شدت اختیار کر گیا پہلے معاملہ اصل میں تھا سوٹرٹ کی طرف جا رہا تھا دونوں کے ٹاک آپس میں بڑی زبردست کامیاب جا رہی تھی لیکن ایک چھوٹی سی بات جو بائیڈن کی طرف سے ہونے کی وجہ سے معاملہ الچ گیا اور پھر دونوں طرف سے دھمکیوں کا پروسس سٹارٹ ہو گیا اور دونوں کی اینڈ پہ جو کال دھمکیوں پہ دھمکیوں ہوئی تو دوستو یہ نیوز مارکٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو ریشیا سابقا سپر پاور تھا اور امریکہ مجودہ سپر پاور ہے تو یہ دونوں ہاتھیوں کی لڑائی میں پوری دنیا کی کانومی ڈسرائب ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پاکستان کی پہلے سی افیکٹ مارکٹ پھر اس پہ اور زیادہ افیکٹ آنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تو اس کو بھی آپ کیپ ان مائن رکھئے گا لیکن یہ ہے کہ اگر یہ سوٹ اوٹ ہو جاتا ہے تو مارکٹ آپ کی ماشاءاللہ یہ بلیش رن ہی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو دوستو یہ آج کی میری دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا محسن عام شہزاد اللہ حافظ